پھلا کا نوٹس بھیجنا ہے انسر نہیں نہیں سوکے اپنی فکر کریں تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے ضرور میری زندگی میں صرف دو گی لوگ بچوں کا خیال تو تم نے بھی نہیں کیا تمہارے پاس بھی تو حریم تھی تم نے کونسا اس کا خیال لکھا جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ بس میں اب چاہتی ہوں کہ بچوں کی کسٹڈی میری پاس ہی آ جائے اب میں مزید اپنے بچوں کو تمہارے پاس نہیں رکھوں گی تو تو فبیہ سنایہ کو کہے گی کہ گلتیاں آپ کرتی ہیں اور سارا الزام میری اوپر ڈال دیتی ہیں یہ تو میں جانتی تھی کہ آپ ایک ذمہ دار بیوی تو نہیں پر اب ذمہ دار ماں بھی نہیں ہیں تو سنایہ کو یہ سب جب کہہ رہی ہوگی تو اس کے بھائی وغیرہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے تو دوستو بھائی اس کا کہہ گا کہ تم تو خاموشی ہو جاؤ تم ہمارے معاملے میں نہ ہی بولو تو بہتر ہے اور ارم بھی جب دیکھے گا کہ سنایہ کا بھائی جو ہے وہ جذبادی ہو رہا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے تو وہ آئے گا اور اسے کہہ گا کہ اب فبیہ کے بارے میں آپ لوگ کچھ نہیں بولو گے اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ بچوں کی گسڈی آپ لوگ کیسے رکھتے ہو میں خاموش تھا بچوں کے لیے پر اب بچوں ہی کے لیے میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو اس سارے سین کے بعد سنایہ فبیہ کو کہے گی کہ اور کتنا برباد کرو گی ہمیں میرے بچے بھی چھنوا رہی ہو مجھ سے اور کیا چاہیے تمہیں مجھ سے سب کچھ تو دے دیا ہے میں نے ارم بھی چھوڑ دیا میں نے فبیہ اسے یہاں پر کہے گے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اتنا کچھ کروں پر آپ نے ہی مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کچھ کرنے پر اور اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی اب میں اس مقام پر ہوں جہاں میں ہمیشہ سے ہونا ڈیزارو کرتی تھی اور میں اب کسی کو بھی اپنی کامیابی کے راستے میں نہیں آنی دوں گی دوزوبر جو بچے ہوں گے وہ پھر بھی زد کر رہے ہوں گے وہ سنایا کے پاس ہوں گے پر وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں بابا کے پاس جا رہا ہے اور وہ جب بار بار سے کر رہے ہوں گے تو سنایا کی بابی بھی کہے گی کہ اس طرح تو بچے نہیں رہ سکیں گے کبھی بھی پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے کیا تم وہاں جاؤ گی